غلاف کعبہ کی خصوصیات بیت اللہ شریف جو بے حد واجب التازین عبادتگاہ اور متبرک گھر ہے اسے ظاہری زیب و زینت کی غر سے غلاف پہنایا جاتا ہے مورخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے عبرت اسمائیل علیہ السلام نے پہلا غلاف چڑھایا تھا اس کے بعد عدنان نے کعبہ پر غلاف چڑھایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسویں پشت میں دادا ہیں یمن کے بادشاہ نے ظہور اسلام سے سات سو سال قبل قعبہ پر غلاف چڑھایا زمانہ جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یمن کا بنا ہوا کالے رانگ کا غلاف کعبہ شریف پر چڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبرت ابو بکر صدیق نے سفید کپڑا چڑھایا حبرت عمر فاروق اور حبرت عثمان غنی نے اپنی اپنی خلافت کے زمانے میں نئے نئے غلاف بیت اللہ پر چڑھائے خلافت بنو امیہ کے 91 سالوں کے اقتدار کے زمانے میں اور پھر بنو عباس کے پانچ سو سال کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ بقیدہ جاری رہا کبھی سفید رنگ کا کبھی سیاہ رنگ کا مگر پانچ سو پنجتر ہجری سے آج تک غلاف کالے ہی رنگ کا چڑھایا جاتا ہے 761 ہجری سے قرآن کریم کی آیات بھی غلاف پر لکھی جانے لگیں موجودہ زمانے میں عام طور پر نو زلحجہ کو ہر سال کالے رنگ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے گزشتہ زمانوں میں مختلف تاریخوں میں غلاف تبدیل کیا جاتا تھا کبھی دس محرم الحرام کبھی ستائیسویں رمضان اور کبھی آٹھ یا نو یا دس زلحجہ کو